موسیقی دکشڑی چین کے اس سمدر میں تینات کر دیا ہے جہاں قبضہ کرنے کے لیے اس نے جہاں پورا سمدر تھا وہاں خود نکلی ٹاپووں کی فوج بنا لی ہے اسی سمدر میں چین جلد ہی دھبیاس یعنی ملٹری ایکسسائز کرنے والا ہے چین کے ایک نکلی آئیلینڈ پر اس کے جنگی جہازوں کا بیڑا جھٹ رہا ہے اسی ٹاپو پر چین کا میوزک بوم بھی موجود ہے یہ میوزک بوم ایک یدھ گائی کا ہے وار سنگر جب گاتی ہے تو دیش پریم کی گنگا بہاتی ہے اور اسے سن کر چینی فوجی جنون میں ڈوب کر دشمنوں سے بڑھ جاتے ہیں دیکھئے اس سندر چہرے کے پیچھے چھپی ڈرائگن کی عجیب لیکن گمبھیر سازش سمدر کے جھگڑے کے بیچ گنچنے لگی ایک سریلی آواز ایک اور جوٹ رہا تھا ڈرائگن کا سمدری بیڑا دوسری اور گا رہی تھی چین کی فوج کی دھڑکن اس کے ہر گیت میں تھی دشمنوں کو دھول چٹا دینے کی دھمکی جی ہاں یہی ہے چین کا میوزک بوم جس کی زد میں ہیں پورا دکشن چین کا سمدر اور کم سے کم نو دیش یہ میوزک بوم تھا سر کا ایسا آستر جو گھا تک وار کرتا ہے ادھر دکشن چین کے سمدر میں تینات چین کے جنگی جہازوں کا بیڑا پہلی بار دنیا دیکھ رہی ہے چین کے بنائے نکلی ٹاپوں کے آس پاس اس کے جہاز جیسے چین بنا رہا ہے سمدر میں ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار ادھر دکشن چین کے سمدر میں تینات چین کے جنگی جہازوں کا بیڑا پہلی بار دنیا دیکھ رہی ہے چین کے بنائے نکلی ٹاپوں کے آس پاس اس کے جہاز جیسے چین بنا رہا ہے سمدر میں ایک نہ ٹوٹنے والی دیوار اس کے جہاز ویوادوں سے اُبل رہے اس سمدر میں کرنے والے ہیں یو دھبیاس اگر کسی نے چین کے نکلی ٹاپوں پر آنکھیں گڑائی تو کیسے اسے خاموش کیا جائے اگر کسی نے چین کے نکلی ٹاپوں کی اور بڑھنے کی کوشش کی تو اسے کیسے سمدر میں ڈبو دیا جائے لیکن اسی یو دھبیاس کی تیاری کے بیچ اُتھلے سمدر میں بالو ڈال کر بنائے گئے ایک نکلی ٹاپوں کی تصویروں نے دنیا کو چوکا دیا اس ٹاپوں سے آتی سر لہری نے بھی دنیا کے کانوں میں شہد گھولنے کے جگہ جیسے بارو دھر دیا یہ تصویریں اس خطرے کی اور ایک اشارہ کر رہی ہیں کہ چین سمدر میں ایک ایسا سامراج بنا رہا ہے جسے توڑ پانا آسان نہیں ہوگا جگہ دکشن چین سمدر کے نانشہ آئیلنڈز اور فسپراتلی آئیلنڈز علاقہ کوارٹ ایرون ریف یہ سمدر کا وہ علاقہ ہے جس پر فلپینز اپنا دعوی کرتا ہے لیکن اب یہاں سمدر سے بالو نکال کر چین نے آلیشان نکلی ٹاپو بنا کر اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے اس نکلی ٹاپو پر لگ رہا ہے چین کی نیوی کے جنگی جہازوں کا میلا امریکہ سمیت پوری دنیا کے تمام جاسوسی اپگرہوں نے انترکش سے اس علاقے پر نظرے گڑا رکھی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر چین یہاں کیا خرافات کر رہا ہے اور اب ایک ساتھ چین کی دو خرافاتیں سامنے آئی ہیں چین نے ویوادت سپرائٹلے آئیلنڈ پر قبضہ کر اپنے نکلی ٹاپو کو جائز ٹھہرانے کی ایک گہری سازش ایک گہری چال چلی پہلی چال اس نے اپنے میوزک بم کو یہاں پر تینات کر دیا یدھ کا ایک انوکھا طریقہ ایک انوکھی کوشش اس میوزک بم کا اس میوزک اسر کا نام ہے سانگ جویں دکشر چین کے اس ویوادت سمدر میں سور لہری گونج رہی ہے وہ آواز گونج رہی ہے جس نے سالوں سے چین میں تہلکہ مچا رکھا ہے یہ آواز یدھ کی آوہن کی اعلان کی آواز کے طور پر چین میں جانی اور سممانت کی جاتی ہے سانگ جویں یعنی وہ سنگر جس میں چین کی آرمی کی جان بستی ہے چین کی آرمی میں اتصاہ بھرنے آگ بھرنے اور لڑنے کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ تاش کا ایک کا ہے چین کی آدھکارک نیوز ایجنسی جن ہوا نے بتایا ہے چین نے اپنی سینڈ سنگر سانگ جویں کو دکشن چین کے سمجھے میں پینات کر دیا ہے یہ سنگر ان نکلی ٹاپوں پر موجود پوجیوں اور وہاں امارتیں بنا رہے مزدوروں کا حوصلہ بڑھائیں گی اسی کے ساتھ سانگ جویں کی گاتے ہوئے کئی تصویریں بھی جاری کر دی گئی کبھی بھی لڑائی ہو سکتی ہے یہ دنیا کو میسیج دے رہا ہے چین کہ وہ اپنی فوج اس طرح سے تیار کر رہا ہے اور اپنے جو آنے والے جوان ہیں ایجوکیٹڈ جوان ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی سینہ کو یہ سندیز دے رہا ہے ان تصویروں نے دنیا کو بے طرح چوکایا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ تصویریں کوارٹ ایرون ریف کی ہیں فلپینز کو ڈپٹتے ہوئے اس ریف یعنی اتھلے سمدری علاقے پر چین نے حال ہی میں کبزہ جمع لیا ہے اسی دوئی پر چین نے اپنی سنگر کو بھیجا ہے گانے اور فوجیوں کا من بہلانے اسی جگہ سمدر سے بالو نکال کر چین نے آلیشان ٹاپو بنا ڈالا ہے یہ تصویریں بیعا کرتی ہیں کہ چین نے یہاں بڑا جلسہ کر دنیا کو اپنی طاقت اور سطح کی حنک دکھا دی ہے گوھر سے دیکھئے یہ تصویر چین کے سرکاری ٹی وی سی سی ٹی وی پر نظر آئی اس تصویر میں سونگ جوئنگ کے سنگیت کے شو کا نظار آئے بتایا جاتا ہے کہ شپ پر چار ہیلیکاپٹر تینات ہیں اس کے علامہ شپ پر ایک بار میں آٹھ سو فوجی بھی آ سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ انفیبیس ڈاک شپ چار ہیلیکاپٹر لے جا سکتا ہے اس کے علامہ شپ پر ایک بار میں آٹھ سو فوجی بھی آ سکتے ہیں یعنی چین جس دویپ پر اپنے میوزک آسٹر کو لے کر آیا ہے جہاں موجود فوجیوں کے دل و دماغ میں اس نے ان گیتوں سے حوصلہ, جوش اور جنون بھرنے کی کوشش شروع کر دی ہے یہ دویپ کل کو چین کے فوجی اٹھے کی طرح کام کرے گا چین اس پورے علاقے کو نانشا دویپ کہتا ہے لیکن باقی دنیا انہیں ویوادت سپراتلے آئیلنڈز کہتی ہے بطایا جا رہا ہے کہ اس دویپ پر مشہور چینی لوگ گائی کا سونگ جوئنگ نے کئی گیت گائے اور فوجی دیش بھکتی کی اس ڈوز سے جھومنے لگے اس چینی سنگر نے میوزک کنسرٹ کے دوران کئی بار کپڑے بھی بدلے پہلا گیت اس نے چین کی پارمپرک لوگ ویش بوچہ میں گایا جس میں وہ سر سے پاؤں تک چاندی کے آبوشنوں سے ڈھگ گئی انہی تصویروں میں اس نقلی ٹاپو پر بنا بڑا لائٹ ہاؤس نظر آیا اسی میں سمدری بھوٹ نظر آیا اور کئی آلیشان اور پڑی ایمارتے بھی اس کے بعد باری آئی چین کی نیوی کی پوشاک کی جی ہاں نیوی کی سفید پوشاک میں اس سنگر نے چین کی پوجھ کی تاریف کرنے والا گانہ سنایا چین کے گھرگائے کئی گھنٹوں تک ویوادت سمدر کے پیچو بیچ چین کے نگلی ٹاپو پر گیت سنگیت کا یہ گھرگان بے روک ٹوک چلتا رہا اور پوری دنیا دم ساتھیاں دازے لگاتی رہی شاید سوستی رہی کہ یہ چین سنگیت کو آخر کیوں نہیں پکش رہا ہے آخر سنگیت کو یہ کیسا آس پر بنا رہا ہے سنگیت کو جت کا جنون فیلانے کے لیے کیسے اور کیوں استعمال کر رہا ہے یہ میوزک سے ضرور ہوگا کیونکہ سیدھا مدہ چین نے جو اس میں میوزک لیرکس لبگایا ہیں جس میں کہ جیسے میں نے کہا کل 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 وار کن کم اینی ٹائم اس کا مطلب یہی ہے کہ چین ابھی بوخلایا ہوا ہے ساؤت چائنہ سی میں ایکٹیویٹیز کی وجہ سے امریکہ کے دواو سے تو وہ اپنے ایک اپنے پورے نئے جوانوں کے لیے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جلدی ہی چین کی دوسری چال یا دوسری بڑی خرافات بھی دنیا کے ساندھ میں آگئے ہیں ایک طرف اس کی وار سنگر سنگیت میں ید کا زہر گھول رہی ہے تو دوسری طرف دکشن چین کا وہ سمدری حصہ جو بہت ویبادت رہا ہے اور جھگڑے کی وجہ رہا ہے وہاں پر چین کے جنگی جہاز لگاتار چکر لگاتے رہے ہیں دراصل یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر امریکی جہاز بھی بیچ بیچ میں چکر لگاتے رہے ہیں اور یہ چین اور امریکہ کے بیچ جھگڑے کی ایک بڑی وجہ بنا ہوا ہے اور یہیں پر اپنے میوزک اسٹر کو میوزک بم کو تینات کر دیا چین نے اور اس کی دوسری بڑی خرافات اس کے جنگی جہاز یہاں لگاتار چکر لگا رہے ہیں چین کی سرکاری نیوز اجنسی جنہوا نے ایک بیان جاری کیا یہ اعلانی یوں دھبھیاست تھا اس سمدر میں جس پر کبزے کو لے کر چین کم سے کم نو دیشوں کے ساتھ بھیڑا ہوا ہے جہاں ہر دوسرے دن چین اور امریکہ کی نو سینہ اور وائیو سینہ آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اسی سمدر میں چین پہلی بار بڑا یوں دھبھیاست کرنے جا رہا ہے حالانکہ چین نے اسے ہر سال ہونے والا ابھیاست بتایا ہے چین کی نانہائی فلیٹ کے تین جہاز اس یوں دھبھیاست میں حصہ لینے کے لیے ہینان پرانت کے سانیا پورٹ سے نکل چکے ہیں یہ جہاز ہر سال ہونے والے جنگ کے ابھیاس میں ضرور شامل ہوں گے یہ جہاز یودھ کی صورت ہونے پر سرحد کی رخوالی کا ابھیاس کرے گے چین کی مشہور سینہ سنگر کا دکشن چین کے نکلی ٹاکو پر آنا وہاں ایک بڑا میوزیکل شو کرنا شو کے ذریعے چینی فوجیوں کا منوبل بڑھانا ان میں جنگ کا جوش پیدا کرنا اور اسی کے ساتھ اس علاقے میں چین کا بڑا سینہ بھیاس یہ ساری کڑیاں ایک دوسرے سے جڑتی نظر آ رہی ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ چین کے اس میوزیک بم پر امریکہ کیا کچھ کہتا یا کرتا ہے بھوپال سے منوش شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ آئی بی این سیویت